بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلالعقدت من لسانی افقہ گولی صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم احباب سدک و وفا امید کرتا ہوں آپ خیریت و آفیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالی کی قربتوں کو سمیٹھ آج کا ہمارا موضوع کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کس طریقے سے رسائی حاصل کی جائے کوئی بھی شخص جو کہ طریقت کا مسافر ہے اگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کی جائے تو وہ پھر ایک فضول قسم کے مقصد کے ساتھ اس رات پر ضرور ہوگا کیونکہ اس راہ کا مقصد ہی حضور کی بارگاہ تک رسائی ہے اور وہیں سے آگے سارے معاملات کھلتے ہیں جیسا اکثر میں آپ اہباب کو سیدنا سلطان و عارفین حضر سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا یہ قول مبارکہ سناتا ہے رہتا ہوں کہ اے بہو خدا کے لیے یہ راز لوگوں کو بتا دو کہ اللہ کی معرفت کے جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے بلائے جاتے ہیں کہ آپ کی مجلس سے ہی حضور کے اللہ کی معرفت کے جان بلائے جاتے ہیں تو آج انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ موضوع کچھ ایک اہم موضوعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ ان موضوعوں کو بھی تھوڑا تھوڑا سا بیان کر دیا جائے تاکہ اہباب تک حقیقت پہنچ جائے حقیقت راہ حق اس کے اندر جو میں تھوڑا سا بیان کروں گا کہ ہماری اس راہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے پہنے تو انسان کو اس راہ کی حقیقت پتا ہو اس پہ وہ چند رہا ہے تو تب ہی وہ صحیح طریقہ اس پہ چند چاہے وہ چل پائے گا اور دوسرا ہمارا اس کے اندر حقیقت سلاسن طریقہ کہ ہمارے جو سلاسن ہیں یہ جو اکثر اہباب سندے ہیں کہ سنسلا فلان سلاسل فلان پوچھاوی جاتا ہے آپ کا کون سا سندلہ ہے نقشمندیہ ہے قادریہ ہے چشتیہ ہے سروردیہ ہے تو یہ کیا ان کی کیا حقیقت ہے وغیرہ وغیرہ معاملات انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا اور کیونکہ پھر یہ سارے معاملات جوڑ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی رسائی تک جاتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کو بیان کریں گے ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی انشاءاللہ اس میں آپ سے بیان کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والوں کی کیا معاملات ہوتی ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں حقیقت کے راہیہ میں نے اس کو تھوڑا سا پہلے بھی ہائلائٹ کر دیا تھا کہ دیکھیں احباب سچی بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر گناہگاروں خطاکاروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا کہ نیک متقی علم والوں سے عاشقین اور عارفین خود کو کہنے والوں سے نام کے ساتھ وہ سلاسل کی لمبی لسٹ لگانے والوں سے تھوڑا لگتا ہے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے متقبر ہوتے ہیں اور آپ کی ذات کو ٹپڑے ٹپڑے کر کے چلے جائیں گے وہ نہیں دیکھیں گے آپ کون ہیں یہ بڑے ہی متقبر قسم کی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اس طرح کی تقبر آجائیں علم کا تقبر نیکیوں کا تقبر پرہزگاری کا تقبر متقی ہونے کا تقبر بہت خاص ہونے کا تقبر عاشقین اور عارفین ہونے کا تقبر تو اہباب اس میں سب سے اہم ترین جو معاملہ ہے جو اس حقیقت اس راہ کی جو حقیقت ہے وہ صحیح تنا اینیل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول مبارکہ کے اندر چھتی ہے من آرہ فنفسہو فقد آرہ فربہو یا اس کو مزید انہینس کیا ہوا ہے کہ من آرہ فنفسہو فل فنا فقد آرہ فربہو بل بگا کہ تم جب اپنے نفس کو کوئی شخص فنائیت کے ساتھ پہچان لیتا ہے تو وہ اپنے انلاف کو ہمیشہی کے ساتھ پہچان لیتا ہے یعنی کہ اپنی نفی کرتا ہے جو وہ شخص اپنی نفی کے پروسس میں سیتری کیسے گزر جاتا ہے وہی اصل میں اس راہ کی حقیقت کو پہنچتا ہے لیکن ہم تو جب کوئی شخص اس راہ کو شروع کرتا ہے جب وہ خطاکار اور گناہکار خود کو تصور کرتا ہے تو بڑا عز و نیاز ہوتا ہے اپنی نفی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے معاملات کی طرح پاتا ہے قرآن دین ان چیزوں کو سیکھتا ہے تو پھر نہ جانے کون سا تکبر امر آتا ہے بھائی آپ تو تم نے مزید اپنی نفی کرنی تھی مزید اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنا تھا تم تو نہ جانے کس سنت چند پڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو کائنات کے کونے کونے کے اوپر لگا دیا جائے تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخناک سب سے بہتر ہے تمہارے اخلاقوں کو کیا ہو گیا تم نے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیا کسی سنسلے سے بابستہ ہو گیا تھوڑی زی برکت مل گئی کیا ہو گیا اتنے متقبر ہو گیا تمہارے اندر تکبر آ گیا لوگ چھوٹے نظر آنا شروع ہو گئے لوگ اپنے سے کم ترہ نظر آنا شروع ہو گئے اگر ایسا معاملہ ہے تو بھائی آپ کا تطریقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آپ کا اللہ کی راہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بس اس کو چھوڑ دیا آپ کوئی اور کام کریں نامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ نے اسی لئے سمجھایا کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں فرقہ بندی ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں نہیں بھئی یہ نہیں ہیں باتیں اگر تم اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر ان تکبرات کے اندر علیدہ کر لوگے کچھ فرقے پناہ لوگے اپنے آپ کو علیدہ کر کے لے جاؤ گے تو یہ تم زمانے میں نہ اللہ کی قربت حاصل کر پاؤ گے نہ ہی تمہیں زمانے میں کوئی عزت اور معاملات ملیں گے تو یہ سمجھ لیں حقیقت راہ حق یہی ہے اپنی نفی خود کو نفی کر لینا اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں حقیقت سناسن طریقت اب کچھ اس طرح کے بھی متکبری لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ان سناسل کی وجہ سے بہت بڑے قادری بنیں پھریں گے بہت بڑے نقشبندی بنیں پھریں گے بہت بڑے چشتیاں سنسلے کے بڑے بڑے تھم بنیں پھریں گے اور سنسلہ سوروردیہ کے بہت سورخواب بنیں پھریں گے وہ کیا کیا آپ نے یہ سناسل کیوں دیئے گئے یہ سناسل عوام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیئے گئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کس طب سے بہترین دور میرا دور ہے مجلس محمدی جس میں صحابہ اکرام کو حضور کی مجلس انعیت تھی اور حضور خود وآلہ موجود تھے وہ دور سب سے بہتر دور تھا پھر اس کے بعد کا دور پھر اس سے بعد کا دور یعنی کہ تابعین کا دور اور تابعین کا دور یہاں تک کہ سارے معاملات درست رہے کیونکہ حضور کی جو تعلیمات اندر بچی ہوئی تھی رچی ہوئی تھی اور بڑے احسن انداز میں لوگ ان کے اوپر امن پیرا تھے تو معاملات درست رہے یہ حضور خود فرما گیا اب جائیں حضور کی صدیت مبارکہ کو پڑھ لیں لیکن اس سے جیسے پھر آگے بڑھے تو بہت سارے معاملات جو آئے وہ خرابی کی طرف آئے نئی نئی چیزیں ایڈ اپ ہونا شروع ہو گئے اور معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سنسلہ آیالیہ نقشبندیہ سنسلہ آیالیہ قادریہ سنسلہ آیالیہ جشتیہ سنسلہ آیالیہ سروردیہ یہ نقشبندیہ کے ڈیفرنٹ نام اور بھی ہیں صدیقی ہے سید نسلے کے ایک برسے آپ یہ دوسرے سلاسن بھی اس طریقے سے بزرگوں سے چہرے ہوئی چین تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پیوری فائیڈ رکھنے کے لیے پیوری فائیڈ رکھنے کے لیے آپ تاکہ لوگ اس پیوری فائیڈ تعلیم کے اوپر عمل کر کے حضور کی ذات تک رسائی اصل کر لیں یہ سنسلے اس لیے بنائے گئے تھے ان سلاسل کی حقیقت صرف یہی ہے اس سلاسل کی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص قادریہ سنسلے کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو بھئی اب وہ بکشا ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے یا کوئی نقشبندیوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو بھئی اس سے بڑا تو وہ ہے یا نہیں وہ بکشا ہوئے سوروردیا کیا بات ہے ہماری کھشتیاں ہم نے بڑے کام کی ہیں جی ہم نے اتنے وہ ہو گیا بزرگوں نے یہ کہا بزرگوں نے کیا آپ نے کیا کیا اے باب اچھا اب میں آپ کو یہاں پر کیونکہ ہم حقیقت اس سلاسل میں بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھاتا ہوں کیونکہ طریقت آئیتا ہے یہ ہم طریقت پر چل رہے ہیں طریقت کے اندر دو ٹرمنالجیز ہوتی ہیں سکر یہ دو طرح کی نا ایک کنڈیشن سمجھ لیں سکر ساوی امید نظر آ رہا ہوگا آپ کو میں تھوڑا سا بعد میں ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ کیوں نا ہمارے یہ جو حقیقت اس سلاسل کی جو یہ ان سلاسل نے لوگوں کو پیوریفائیڈ کر کے حضور کی مجلس تک لے کے جانا تھا لیکن ان کے در معاملات خراب کی ہوئے تو میں انشاءاللہ اس کی حقیقت تھوڑا سا بیان کرنے لگا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بھئی یہ اصل میں مسئلہ کہاں سے کریئٹ ہوا یہ جو تعلیمات چلی آ رہی تھی یہ سسلہ سروردیا نقشمندیا گادریہ چشتیا یہ عوام الناس کیونکہ ان کے ساتھ جڑتی ہے نا اب جو دور حاضر کے اندر تو اب ان کی تعلیمات سے وہ جائیں گے حضور کے اصحاب کے آداب تک اور پھر جائیں گے حضور تک کیوں حضور کی ایک حدیث مبارکہ کو یہاں پہ یاد رکھیں حضور نے فرمایا جو بنی اسرائیل ہے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری عمد تلتر فرقوں میں تقسیم ہوگی آپ خاموش ہوئے صحابہ اکرام کی جانے لکھر گئے انہوں نے پوچھا حضور بتائے وہ کون سا فرقہ ہوگا جو نچات مانے والا ہوگا یہ آپ نے فرمایا ان میں سے صرف ایک فرقہ جو ہے نا میری عمد کا وہ نچات مانے والا تو صحابہ اکرام نے پوچھا حضور بتائیں وہ کون سا فرقہ ہوگا تو حضور نے فرمایا اے میرے اصحاب وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے عدب اور میری ذات کی پہروی کریں گے آپ کے عدب اپنائیں گے آپ کی پہروی کریں گے اور میری پہروی کریں گے تو اصل میں یہ جو سلاسل ہیں وہ لوگوں کو اصحاب کی پہروی تک لے جاتی ہیں اور پھر اصحاب کی پہروی حضور کی پہروی تک لے جاتی ہے تو پھر وہ مجدے سے محمدی تک رسائی ہوتی ہے اب میں وہ حقیقت بیان کرنے نگا ہوں یہ سکرو صاحب سکر کہتے ہیں جناب مستی کو ایک مستی کسی کنڈیشن ہو دیا انسان کے اوپر اور صاحب ہوتا ہے حقیقا یہ جو حالت سکر ہے نا حالت سکر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کسی بھی سلاسل کے اندر کسی بھی بزرگ کے ساتھ کوئی بھی شخص اپنی فنائیت کو جب کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو جب اس کی فنائیت آلہ درجہ کو پہنچتی ہے تو وہاں پر اس کی اوپر ایک کیفیت آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سکر وہ حالت سکر میں آ جاتا ہے مستی کی کیفیت ہوتی ہے اس کو اپنے آپ کے اندر بہت ساری چیزیں محسوس ہوتی ہیں کیوں؟ اندھا کا کرم جو اتر آیا تو اب اس معاملے پر اس نے اپنی جو فنائیت سے پہنے اپنے شیف کی جو تربیت تھی نا اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے اور وہاں پر خوشیار رہنا ہوتا ہے لیکن اب وہاں پر بہت سارے لوگ خوشیار نہیں رہ پاتے اور وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کو پھر سکریہ کلامات کہا جاتا ہے جو جس سے طریقت کے اندر بہت سارے بزرگوں سے محبستہ باتیں آپ کو بھری پڑی ملیں گی کہ جن کے اندر انہوں نے سکریہ کلامات کہے اور وہ اس وقت ایک ایسی کیفیت تھی اللہ کے ساتھ جذب و مستی اور عشق کا ایک ایسا رنگ تھا کہ وہ والی بات وہ اپنے سینس میں نہیں تھے انہوں نے اپنی سینس سے آوٹر سینس کے ذریعی بات کہہ دی جس طریقے سے سیدنا ہوس پانگ نے فرمایا کہ تمام اولیاء کی گردن پر میرا پاؤں ہیں یہ اپنے کس سکریہ کلامات ہیں یہ ایک اللہ والے کو ایسا معاملہ نہیں حضور نے فرمایا حضور نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا اور ہر بات سے کہا کہ مجھ اس پر فخر نہیں میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں مجھے کوئی فخر نہیں ہر تمام جو جتنے بھی نبی ہیں وہ میرے جھنڈے کی نیچے ہیں وہ جس پر فخر نہیں حضور کی ذات جو اتنی بڑی حقیقتیں رکھتی ہے وہ اپنے نفیگارگار کے بات کہہ رہے ہیں تو سیدنا ہوس پانگ جو ہے نا وہ انہوں نے مستیلے بات کی کیونکہ نبی تو نبی ہے نا اولیاء جتنے بھی اعلیاء مقام پر پہنچے وہ کسی نبی کے قدم تک بھی نہیں پہنچ سجتا وہاں سے نبیوں کا مقام شروع ہوتا ہے جہاں پر اولیاء کا اختدام ہوتا ہے تو لہٰذا وہ جب سکر و مستی کے اندر آئے جس طرح سے اب بہت سارے کتب پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ جو خاتریہ ہیں وہ سورج کی مثل باقی چراغ ہیں تو یہ بہت کوئی بڑی بھئی یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ پھر امت کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سپیشل کر رہے ہیں سپیشل کوئی نہیں ہے حضور نے ختم کر دیا حضور نے کہا نا عربی کو عجمی پہ نا عجمی کو عربی پہ نا گورے کو کالے پہ نا کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت آسل نہیں اللہ کیا صرف فوقیت کا ایک ہی جو اینا میار ہے وہ ہے پریزگاری تو آپ کے پاس اگر پریزگاری ہے تو آپ اللہ کے قریب ہیں اگر نہیں ہیں تو بھئی آپ جس کے ساتھ میں ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کچھ ہے ہو ہی نہیں سکتے اور بھی بہت سارے جس طریقے سے سیدنا باید بستامی کے مطلق ہے کہ انہوں نے کہا انہوں نے بھی کچھ ایسی سکریہ باتیں کی کہ بس جو ہے نا میں بلند ہوں اور میری شان بلند ہے اور میں پاک ہوں اور اس طریقے سے جو کہ اللہ کی کلامات ہیں وہ سکریہ سے معاملات تھے اس وقت انہوں نے کہہ دیئے اب لوگ اب جہاں پہ یہ سلاسل کے اندر یہ درار کام آئی جب ناکس لوگوں نے ان جو سکریہ معاملات کو کیونکہ انہیں سمجھ نہیں تھی ان کو کوئی علم دینے والا نہیں تھا ان کے پاس علم تھا نہیں انہوں نے بزرگوں کی ان سکریہ باتوں کو پکڑا اور انہوں نے اپنا ہی کوئی نیا میار کریئٹ کرنا شروع کر دیا حالانکہ ان سلاسل کا مقصد لوگوں کو اچھا انسان بنانا تھا اور انہوں نے بنا کیا دیا لوگوں کو لوگوں کو کاندری بنا دیا لوگوں کو نقشبندی بنا دیا لوگوں کو چشت بنا دیا لوگوں کو سروردیا بنا دیا ہوئی سیاں بنا دیا نہ جانیں کتنے سلاسل ہیں یہ اب آج کے دور کے در پہلے ہم کیا تھوڑے بٹے ہوئے تھے دیکھیں جتنے سلاسل کی حقیقت سے بھی یہی ہے کہ یہ جو سلاسل کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے وہ اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کے اندر لے کے بنا کر اور حضور کی مجلس تک لے جاتی لیکن وہ تو پتہ نہیں نہ جانے آپ نے ان لوگوں کو کیا چیز بنا دیا ان کے دماغ کے اندر کون سی چیزیں آپ نے پھر دی کلامہ محمد اکبار رحمت اللہ علیہ آپ نے یہاں پہ بھی فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک کہ فائدہ بھی ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم کعبہ بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک تو آپ مسلمانوں کو بھئی کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مسلمانوں کو کوئی نئی سندھ لے کر جا رہے ہیں دیکھیں اہباب یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی انلاکہ نیک بزرگ ملے کوئی ایسا شخص ملے جس کی پیروی میں آپ چلتے ہوئے حضور کی مجلس تک پہنچیں یہ بالکل پیٹ بات ہے کسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ کی صورت میں انہیں میں نے حضور کی پیروی میں اتنا گھوم دیکھا کہ میں خود حضور تک ان کی پیروی کرتے کرتے میں حضور تک پہنچ گیا نہیں نہیں پھر فرمایا نہیں نہیں میں حضور تک نہیں پہنچا بلکہ میں تو اللہ تک پہنچ گیا کیونکہ حضور تو خود اللہ تک تو اصل میں ہی سلاسل اس مقصدیت کے لیے بنایا گیا تھے بر آپ نے لوگوں کو تکبرات میں ڈال دیا یہ کیا کر دیا آپ نے یہ تو آپ نے غنت کام کر دیا دیکھیں اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی تک لیے کے جائے صدرہ سلطان اور عارفی نظر سلطان طور رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی ہستی کیا فرماتے ہیں ہر مراتب از شریعت یافتم ہر مرتبہ شریعت پر چل کے ملائے حضور کی پیروی کر کے ملائے ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت صافتم اور ہر مرتبے کے بعد اگلے مرتبے کے لیے جو میری پیشوائی تھی وہ شریعت ہی تھی حضور کی ذات ہی ہر رنگ میں رحمت اللہ العالمین ہر عالم کے اندر میری پیروی حضور نے فرمائی تو میں نے تو اس طرح کسی چیزوں کو تیہ کیا بھئی یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ وہ حضور کی پیروی کی باتیں کر رہے ہیں وہ خود شریعت کے معاملات کے اندر آئے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو عزو نیاز کے معاملات سیدنا غوث العظم آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو چالانگ اور ہوشیار اس وقت سمجھوں گا جب میں اپنی قبر کے سرانے موت کے سرانے میں اپنا عشق اور ایمان سلامت لے جاؤں گا زندگی باقی ہے تو خطرہ باقی ہے بھائی خود حضور سیدنا حوث بھاق ایسی بات پر مارے ہیں اور آپ تو قادری بن کے آپ اپنے بکشش کے سٹیفکیٹ لیے پھر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا یہ بڑی غلط باتیں ہیں یہ جو آج جو سکر کے اندر تھے مستی کے اندر لوگ تھے یہ جو مستی کے اندر آگر انہیں ایسی باتیں کی پھر لوگوں نے ان کو پگڑ لیا اور پھر نجانی کیا رانہ دے دیا تو خدارہ ان باتوں سے بچیں اور ان لوگوں کے قریب رہیں جو سام میں ہیں حقیقت میں ہیں جو آپ کو حقیقت میں ہی رکھیں آپ کو ان باتوں کے اندر نہ الچائیں اچھا اب ہم یہاں تک میں نے تھوڑا سا حقیقت سلاسل آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجلس محمدی یہ کیا ہے معاملہ کیا ہے مجلس محمدی اصل میں آپ کی روح کا حضور کی روح کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے حضور کا نور آپ کے اندر ہی موجود ہے جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ آپ کے اندر ہی موجود ہے کیوں قرآن میں نہیں ہے رہے نہیں پڑا آپ نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے تو آپ کی جان کہاں ہے بھئی آپ کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اگر تو یہ کہاں پر ہے جان آپ کی جانوں سے زیادہ قریب یہ نکتہ سمجھ لیں ساری بات سمجھا جائے گی حضور آپ کی جانوں سے زیادہ جان تو آپ کی روح کے اندر تو حضور تو ہمارے روح کے اندر ہی ہے بس اپنی روح کو پیوری فائٹ کر کے حضور کے ساتھ اٹینج کر دینا ہے تو آپ کی روح ہر لمحے حضور کی مجلس میں رہ گی اگر آپ نے اپنی روح کو پیوریفائی کر لیا تو یہ جو سلاسل دینا آپ عوام و ناس ہوتی ہے عوام و ناس ان سلاسل کے اندر جھوٹتی ہے اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرتی ہے ان سلاسل میں کون سی چیزیں ہیں ان سلاسل کے اندر انلیکہ زکر ہے حضور کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر لوگوں کو عمل پینا کرانا ہے تو یہ یہ کس کی تعلیمات ہے خود حضور یہ کی تعلیمات ہیں بس یہ ان سلاسل میں ایک پیٹرن بنا کے ایک طریقہ کار بنا کے لوگوں کے مزاجوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اندر لے کے آتے ہیں یہیں سے حضور کے اصحاب کی پیوری سکھائی جاتی ہے حضور کے اصحاب کی وہ محبتیں سکھائی جاتی ہیں حضور کے اصحاب کے وہ عدب سکھائی جاتے ہیں تابعین تبا تابعین کے رنگ سکھائی جاتے ہیں تب ہی جا کے مجلس محمد دی تک رسائی ہوتی ہے دیکھئے اہباب یہاں بنا میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ پیش کروں گا بہت سارے لوگ نہ ترہ ترہ کی پاتے ہیں آپ جب لوگوں تک حقیقت پہنچاتے ہیں ہر بندہ حقیقت کو حضم نہیں کر پاتا جب آپ کوئی اچھی بات کریں گے تو لوگ آپ کی ذات کہیں گے کہ آپ کی ہر چیز ہی بھئی پرفیکٹ ہو وہ اپنے ذہن اور اکل کے پیمانوں میں آپ کو جاشیں گے اس لئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی یہاں پہ نا آپ کو ایک بہت خوبصورت حضور کے عشق کا ایک واقعہ بیان کروں گا جو آپ کی روح کو انشاءاللہ منور کرے گا پہلے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا وہ خوبصورت سا ایک شیر مبارکہ میں آپ کو پیشٹر دینا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر تم نے اکل کے پیرامیٹرز کے اندر ان معاملات کو ہر ایک شخص کو بس اکل کے پیمانوں میں چانچو اس کو یہ تیری غلطی ہے اس کی ہر بات میں کھیڑے تم نے نکالنا ہے تو کھیڑے تو تم نکالی لوگے لیکن اسے تمہارا دین بھی خراب ہوگا بھئی دنیا بھی خراب ہوگی تم اکیلے بڑھ جاؤگے تمہیں کہیں سے بھی کوئی اچھی حقیقت نہیں ہیلے گی عشق آمد درد و عالم کامشاد حضور کے عشق کو سامنے رکھو پھر کسی ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ لو یار ڈھونڈ لو نہیں ملتا تو یار پھر خیر ہے حضور کی پیرمیلے گی رہو نہیں ملتا تو لازمی نہیں ہے کسی فضول انسان کی پیروی کرنی ہے نہیں ملتا تو حضور کی تعلیمات موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں قرآن کریم ہیں تفاصیر ہیں نجانے کیا کچھ ہے یار ان پر پڑھ کے عمل کرنا شروع کر دو مل گیا ہے تو پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ تعمیرہ کو عشق آمد حضور کے عشق کو اپنا پیرامیٹر بناو حضور کی پیلوی کو اپنا پیرامیٹر بناو پھر تمہارے دونوں عالم کامیاب ہیں اس ڈنیا میں عالم خلق میں ہر عالم کو تیہ کر جاؤ گے عالمِ مثال کیا ہے عالمِ انواح کیا ہے عالمِ لاہود کیا ہے ملکود کیا ہے جبرود کیا ہے یہود کیا ہے حابود کیا ہے سارے عالم تیہ ہو جائیں گے اگر تم نے حضور کے عشق کو اپنایا دو دیکھیں احباب اصل میں نا ہم جب یہ ہماری جو روح ہے نا آپ کو میں نے اکثر یہ چیز سنجھائی بھی ہے ہم نے ڈیفرٹ آلمین کی اوبر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہوئی ہے کہ ہمارے باس میں نے ابھی یہ لاس لیکچر جو دیا تھا اچھا میں نے اس میں آپ کو ایک اور بھی چیز بیان کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو میں نے پہلے حقیقت راہ حق بیان کی تھی نا تو اس کے متعلق کیونکہ یہ راہ بڑی پچھیدہ ہے کچھ پچھیدہ سے نکاد ہیں اس کے اوبر نے ایک ہماری سیریز تھی راہ طریقت کی ساتھ خطرناک گھاٹیاں اس میں نے کچھ حقیقتیں بیان کی گئی ہیں اگر میں اٹیش کر دوں گا وہ لنک بھی اس کو آپ نے نہ ضرور دیکھنا اگر آپ اس راہ کے مسافر ہیں بہت سارے انشاءاللہ نکات اس میں آپ کو سمجھ جائیں گے احباب اب ہم بات کیا کر رہے تھے کہ حضور کے عشق کی بات ہم کر رہے تھے کہ حضور کا عشق حضور ہمارے جانوں سے زیادہ قریب ہیں جب آپ کی روح پیوریفائیڈ ہو جاتی ہے عالمین کو تیہ کرتی جاتی ہے لطافت آتی جاتی ہے تو آپ حضور کی ذات کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں اور حضور کی ذات ہی وہ جگہ ہے وہ مقام ہے جس کے بعد اللہ کا قربہ نایت ہوتا ہے وہ جو میں نے پہلے کہا تھا سلطان اور عرفین حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا کہ بھئی یہ راز بدا دو کہ جو معرفت الہی کے جام ہیں وہ حضور کی مجلس سے ملیں گے احباب یاد رکھیں ایک نہ وہ ایک واقعہ ہے اگر آپ کو اللہ پاک خرم نوازی کے معاملات اور اس کو ضرور پڑھئے گا سیدنا باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ کسی نہ آپ کو ان دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طرح کا معاملات ہوئے تو آپ کو کسی پادریوں کے اس کے اندر بھیل دیا گیا تو وہ پادری جو تھا بڑا روشن ضمیر تھا اس کو بھی بڑی کرم نوازی تھی معاملات تھے تھا بس وہ صرف اس نے کلمہ نہیں بڑا تھا باقی معاملات اس کے درست تھے عالم ناسود تک بڑی رسائی تھی اس کی یہ دیکھیں کہ میں پھر آپ کو سننے سارا تھوڑا سا یہ ہر بار ہی معاملات سمجھانے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ ضروری ہیں عالم ناسود عالم مالکود جبروت لاہود اچھا میں یہ تھوڑا سا اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ اس میں یہاں پہ بہت ہی اہم رکھتا ہے میں وہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا تاکہ اہباب کو پتہ جل جائے کہ حضور کی پیروی کتنی زیادہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی کائنات کب پڑے سے بڑا بھی کسی مذہب کے ساتھ جڑا ہو ہوا میں ہونا شروع کر دیں تو وہ بھی چلیں ایک شیر بھی سنیں پھر پہنے اس سے پہنے ایک شیر سنیں صحیح طرح صفدار اور عرفیر فرما دیں کہ نئی فقیری جھلیاں مانان ستیاں لوگ جگاں مڑو بہت اونچا اونچا اب اللہ لگ کرنا شروع ہو گئے یہ کوئی فقیری نہیں ہے نئی فقیری واندھیاں ندھیاں سکیاں پار لگاں مڑو یہ بھی کوئی فقیری نہیں ہے کہ آپ پانی پہ چلنا شروع ہو جائے نئی فقیری وچھ ہوا مسلح چار ٹھہنا وڑو یہ بھی کوئی فقیری نہیں ہے کہ آپ ہوا کے اندر مسلح ٹھہنا کے نمانی پڑھنا شروع کر دیں نا فقیر ترہاندہ باہو جرے دل وچھ یار و ساون ہو جن کا قلب جن کی روح حضور کی مجلس کے اندر پہنچ گئی حضور کے ساتھ متصل ہو گئی حضور جانوں کے زیادہ جو قریب تھے اس حقیقت کو پا گئی وہی حضور فقیر ہیں جس کو یہ حقیقت ملی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا وہ جس طریقے سے میں بھی آپ کو بات کر رہا تھا نا اس پادری نے سیدنا باعزید بستامی سے نہ جانے پتہ نہیں کتنے قویشن کی مجھے بھول گئے بہت سارے قویشن دیں آپ کو قویشن پڑھ گئے احران ہو جائیں گے انشاءاللہ پاک نے توفیق ہبھی تھی تو وہ قویشن اور ان کے مطلق میں آپ احباب کو آدھا کروں گا یا اس پر کوئی ویڈیو بنا لیں گے تو اتنے قویشن کیے اس نے کہ وہ ایسے قویشن تھے آپ ان کو پڑھ گئے آپ کو امیت ہے آپ کو ایک دو کہ زیادہ جواب ہی نہیں آئے گی اتنے کوئی ایک ہے جس کا دوسرا نہیں دوسرا ہے جس کا تیسرا نہیں اس پادری کے قویشن کی حضور سیدنا پاک بستامی نے اللہ کی توفیق سے سارے سوالات کے جواب دیئے اور آپ نے واپس ایک ہی سوال اس سے پوچھا آپ بتاؤ کہ اس آسمانوں کی کنجی کیا ہے عالم ناسو سے نکلنے کی کنجی کیا ہے خاموش ہو گیا پادری کے جو ہواری تھے انہوں نے کہا حضور اس نے اتنے جواب دیئے اب آپ یہی جواب دے دیں آپ کو پتہ ہے اس پادری نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے تو پھر انہوں نے کہا پتہ ہے آپ نے فرم اس پادری نے کہا کہ آسمانوں کی کنجی ہے جناب کیا سنے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آسمانوں کی کنجی تُو بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کرتے رہو گے کچھ نہیں لے گا جب تک محمد الرسول اللہ کی مجلس تک جاؤ گے نہیں تو تمہیں وہ رسائی نہیں ملے گی کہ تمہاری روح ان عالمین میں سے نکلے عالم ناسوس سے نکل کر مالکو جبرود لاہود ان تماغ عالمین میں حضور کی رحمت کے ساتھ ہی آگے تیہ ہوگا تم بھی آپ حضور کی جانوں کے زیادہ سے قریب والی روح تک پہنچیں گے اور پھر اللہ کا کل ملے گا تو یہ ہے مجلس محمدی کی حقیقت اور جو شخص اللہ جو عشق کے ساتھ اس معاملہ تک جاتا ہے وہی جاتا ہے باقی کوئی نہیں جا سکتا اب حضور کے ایک عشق کا واقعہ سنیئے تاکہ ہم تھوڑا سا اس میں ان کا فیضان بھی لینے تو حضور کے دور میں ہی ایک شخص تھا تو اس کو کسی نے حضور کے متعلق بتایا کہ ایک ایسا شخص ہے اتنا خوبصورت ہے اتنا حسین ہے کیا اس کی خوبصورتی ہے چاند کو دو ڈکڑے کر دیتا ہے سورج کو واپس پلٹا لیتا ہے جانور اس کی گواہی دیتے ہیں اس کی نبوت پر کنکریا پتھر بڑھتی ہیں دراخت نکال آتے ہیں اس نے جو اتنا سنا حضور کے بارے میں تو حضور سے عشق ہو گیا جیسے ہم تک یہ باتیں پہنچتی ہیں تو ہمیں حضور سے جو عشق ہوتا ہے اس کو بھی حضور سے عشق ہو گیا تو وہ حضور کی تلاش میں نکلا 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 پہنچ گیا مکہ شریف میں حضور اس وقت مکہ میں تھے اور حضور اس وقت توافق کعبہ فرما رہے تھے کعبہ کے ارد گرد اپنے اصحاب کے ساتھ توافق کعبہ فرما رہے تھے تو وہ کعبہ کے کسی اور سمت تھے تو وہ شخص اس نے آکے وہ بھی تواف میں شامل اس نے اللہ کا گھر دیکھا تو وہ بھی تواف میں شامل ہو گیا اب وہ حضور کے خیالوں میں گم ہے حضور کی ذات کیونکہ وہ حضور کو ڈھونڈتا ہوا آیا تھا تو وہ جاتے ہوئے اپنے عشق کے اندر گم ہے حضور کی ذات کی محبت میں گم ہے تو وہ پڑھتا جا رہا ہے یا کریموں یا کریموں یا کریم خوبصورت سا وہ انداز وہ عشق سے بھرا ایک لبریز کلمہ سنا تو حضور پہچان گئے کہ یہ تو کوئی میرے عشق میں مبتلار ہوئے تو حضور نے اپنے عصاب سے کہا چھوڑ دو سارے سارے پیچھے یہ لبیگ یہ جو تعلیماتی چھوڑ دو اب عشق کی بات کرو جو عاشق بات کر رہا ہے تم بھی یہی پکارو یا کریموں حضور نے بھی اس کی پیرنی کرنا شروع گیا تو کہے یا کریموں یا کریموں حضور میں بھی اسے یا کریم یا کریم یہی پڑھنا شروع ہو گیا اس شخص نے جب سنا کہ کوئی شخص بجیبیری نکل کر رہا ہے اس کو بڑا وہ تھا جرہ بدو ٹائپ وہ جو اینا عرب کا تھا تو اس کو بڑا عجیب لگا یا نہیں کون ہے میرے پیچھے اس طرح سے کہ تو اس نے بڑھ کر دیکھا تو حضور پر نگا جات پڑی تو جو حضور کو دیکھے پھر اس کا کیا حالت اس نے جب دیکھا تو خاموش ہی ہو گیا ہنگے بڑے غصے پہ بڑا تھا اس نے کہا اے شخص تو اتنا حسین نہ ہوتا اتنا خوبصورت تیرا جہ قد نہ ہوتا اتنی ہمسورتی تیرے اندر نہ ہوتی تو میں تیری شکایت اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا جس کی عشق و محبت میں میں یہاں پہنچا ہوں تو حضور بسکر آئے حضور نے کہا تو اپنے نبی کو جانتا ہے وہ کون ہے کہ اگر تم نہیں جانتا تو جس پتہ ہے میں کون ہوں اس لئے کہا میں نہیں جانتا آپ کون ہے حضور نے فرمایا میں ہی تیرے نبی ہوں میں ہی تیرا وہ حبیب ہوں جس کو ڈھوندے ہوئے جس کے عشق میں تو یہاں پہ پہنچا ہے تو وہ حضور کے قدموں پہ گرا اور حضور کو چومنا حضور کی قدموں کو چومنا شروع کر دیا تو دیکھیں میرے حضور پہ میں قربان جاؤ حضور نے کیا انفاظ فرمائے حضور نے فرمایا یہ پادشاہوں والے انداز بھیرے ساتھ تک کرو ہم تو لوگوں کو اٹھانے آئے ہیں ہم لوگوں کو عزت و وقار دینے آئے ہیں ہم لوگوں کو غلام تھوڑی بنانے آئے ہیں ہم لوگوں کو عزتے دینے آئے ہیں تو حضور نے اس کو اٹھایا سینے سے لگایا حضور نے سے بتایا میں ہوں تیرا نبی اسی علصہ میں حضور کی اور اس کی محبت جاری تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور حضور سے فرمایا کہ حضور اللہ فرما رہا ہے ہم اس کا حساب لیں گے یہ جو شخص آپ کی محبت اور عشق میں آپ سے باتیں کر رہے ہیں ہم اس کا حساب لیں گے تو حضور نے اس شخص کو فرمایا کہ شخص مبارک ہو میرے لئے اللہ کا ایک پیغام آیا ہے لیکن پیغام بھی سن اللہ نے فرمایا کہ ہم تیرا حساب لیں گے وہ تھا بڑا عاشق نزاج انسان اس کی بات بھی سنیے پھر اس نے کہا حضور اللہ میرا حساب لے گا اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں پھر اللہ کا حساب لوں گا حصور نے دیکھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں عاشق تھا نا اس نے کہا حضور اگر اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا اللہ اگر میری خطاؤں کا حساب لے گا تو میں اللہ کی بکشش کا حساب لوں گا اللہ اگر مجھے دیکھے گا کہ میں نے کیا کام کیے ہیں تو میں اللہ کی وہ رحمتوں کو دیکھوں گا میں اللہ کی رامتوں کا حساب لوں گا ابھی وہ یہی باتیں کر رہا تھا عشق و محبت میں ڈوبی حضور کی ذات سامنے حضور کا چہرہ مبارک سامنے اور یہ محبت اور عشق کی باتیں ہو رہی تھی اور حضور جب یہی باتیں حضور کی آنکھوں سے آنسو حضور کی داڑی مبارک تر ہو گئی اس قطروں اس کی عشق زیادہ باتوں نے حضور کی اوپر ایک کیفیت تاری کر دی ابھی یہی معاملہ ہو رہا تھا کہ جبرائیل پھر آئے حضور اللہ فرماتا ہے اس کو کہہ دو یہ نہ ہمارا حساب لیں نہ ہم اس کا حساب لیں عاشقوں کے ساتھ اللہ کوئی حساب نہیں ہوتا اللہ سے عشق کرنے والے حضور کے عشق میں آئیں حضور کی عشق کی اندر آپ نے آپ کو ایل دفعہ ڈبو کر دیکھیں تو کیا حضور کی محبتیں ہیں کیا اللہ کی محبتیں ہیں اللہ نے پیدا ہمیں اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ سے عشق کریں ہم نہ جانے کن باتوں میں کھو گئے ہیں کیا مقابات کیا خش کیا باتیں کیا لوگ کس سمچن پڑے ہیں یہ جگڑے وہ جگڑے مو ٹھیک ہے وہ گند ہے یار اپنے اندر دیکھو اللہ کی نشانیاں آپ کے اندر ہیں حضور کی ذات کا نور آپ کے اندر ہیں بس اس تک رسائی اصل کرنی ہے غوث کتب سب اُرے اُرے رے غوث کتب سب اُرے اُرے رے عاشق جان اگیرے ہو کیا غوث کیا کتب سی اس لیے آگے پیچھے عاشق جان اگیرے ہو جس منزل لو عاشق پہنچے ہیں اُتھے غوث نہ باندے پھیلے ہو اُتھر غوث بھی نہیں پہنچتے جب بھی عاشق پہنچ جاتے ہیں عاشق وچ بسال دے رہن دے حضور کی ذات کے ساتھ متوصل ہے اللہ کی ذات تک رسائی رکھنے والے لوگ ہیں عاشق وچ بسال دے رہن دے جنہا مکانی دے رہے ہو میں قربان تنہا توبہ ہو جنہا ذاتوں ذات بسے رہے ہو ان کی ذات میں ہی اللہ کی ذات کے نورہ بستے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمین میں سماتا ہوں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے کن میں سماتا ہوں جس کا کنب حضور کی عشق محبت میں کھو کر حضور کی ذات تک مہن جاتا ہے اسی قلب کے اندر میرا بسیرہ ہوتا ہے تو ڈھونڈا ہے مجھے تو وہاں ڈھونڈو مسجد ڈھا دے مندل ڈھا دے ڈھا دے جو کچھ ڈھینڈا پارک سیدہ دل نہ ڈھامی رب دلان میں چھ رہنڈا اخلاق درست کرو اپنے اپنے اخلاقوں کو درست کر لو اپنی ذاتوں اور ان چیزوں پر تکبر نہ کرو حضور نے کیا فرمایا فتح مکہ پہ کہ اے قریش عرب تم اپنے نسلی تفاقر سے باز آؤ یہ چاہے تم اب نسلی تفاقر میں یہ سلاسل کے تکبر بھی آ جاتے ہیں سارے تکبرات اس میں آ جاتے ہیں لیکن ان تفاقر سے ان بٹاؤں سے باز آؤ ورنہ تمہیں انلاب گوبر کے کالے کیڑے سے بھی زیادہ ذریل اور حقیق کر دیں گا نکلو ان تکبرات سے اپنے آپ کو ایک اصل حقیقت تک نہ ہو حضور کے عشق کردھا رہا ہو حضور کی پیوی میں آؤ اصحاب کی آداب کو اپناؤ چھوڑ دو جھگڑے فسادات سارے معاملات اپنی ذات کو دیکھو گے نا دوسروں کو دیکھنے کا دن نہیں کرے گا دوسروں پر بات کرنے کا دن نہیں کرے گا سب سے بڑی برائیاں ہمارے اپنے اندر ہیں اپنے اندر برے بندے نو لبھان ٹوریاں برے بندے نو لبھان ٹوریاں تے برا نہ لبھا کوئی جد میں اندر جھاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی جب انسان پرے اندر دیکھ دینا اپنے سے برا کوئی نہیں ہے تو خدارہ اپنے حق کو درست سرمائے انلہا سبحانہ وتعالی ہر ایک شخص کو جس طرح یہ حقیقت پیوی پہنچ رہا ہے حضور کی اس روح تک مجلس محمدی تل روح کو متصل ہونے میں فسل کے اندر آنے میں توفیق دے مالک ہم ایک اچھا حسان بننے کی توفیق دے تاکہ ہم حضور کی پیروی کرنے کی عاملات تک جائیں مالک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ اور آدھاتے حسنہ میں کوئی قطرہ ہی نصیب فرما دے مالک ہمیں حضور کا عشق دے دے مالک سچا عشق دے دے حضور کے عشق میں تو تیرا عشق بنا آئے مالک وہاں سے تو سب کچھ ملتا ہے جزاک اللہ اسلام علیکم اچھی بات کو سن کر دوسروں پر پہنچا دینا بہترین سب کہہ جاری ہے اسلام علیکم